رحمان الرحیم السلام علیکم محترم دوستو آج ہم بات کرنے جارہے ہیں قیامت کے دن سورت زمین کے قریب کیسے آئے سورت کتنا گرم ہے اور زمین کا کیا حشر کرے سورت کے بارے میں ہماری اتنی ہی واقعیت ہے کہ وہ ایک ستارہ ہے دن اور رات کی تبدیلی کا باعث بننے والا اس کا جزء اتنا ہی تعلق ہے سورت کو پرانے زمانے سے لوگ خدا مانتے تھے ہندو مذہب آج بھی سورت کی پوجہ کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں مصر کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت سورت کی ہی کی جاتی تھی ہماری زمین سے سورت کا فاصلہ تقریباً چودہ کروڑ اکانوے لاکھ کلومیٹر ہے اور جس میں روشنی زمین تک آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے سورت کا کور جہاں سے آگ تھنڈی نظر آئے جس کی ڈائنسٹی ایک لاکھ پچاس ہزار کلو گرام پر میٹر کیوب ہے جس کا ٹمپریچر پندرہ ملین ڈگری سیلسیس اور پندرہ ملین کیلون ہے سکیل کیلون کو پہلی بار اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایک بریٹش میتھمیٹیشن اور سائنٹیسٹ لارڈ کیلون نے دریافت کیا تھا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ شمس میں اس کا ذکر بھی کیا چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بکرہ میں بھی یہ آیت دو سو اٹھاون میں پہلی بار فرمایا اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے آخری بار پھر سورج کا ذکر سورہ شمس میں کی پہلی آیت میں آیا جس میں اللہ کا ارشاد ہے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم قرآن میں پہلی بار جہاں ذکر ہوا اور جہاں آخری بار ذکر آیا کہ درمیان پانچ ہزار ساس سو اٹھتر آیات ہیں یہی پانچ ہزار ساس سو اٹھتر سورج کی سطح کا ٹمپریچر بھی ہے یہ آج کی کیکپولیشن مگر قرآن نے یہ سب کچھ چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا سورہ شمس خود سورج کے نام پر بنی ہے ایک دن یہی سورج انسان کے سروں پر اوپر ہوگا جسے حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن میدان حشنہ میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک میل کے فاصلے پر سلیم بن آمر کہتے ہیں مقتاد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میل سے مراد زمین متین مسافت ہے یا وہ سلائی جسے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے تم لوگ اپنے عمال کے پسینے میں شرابور ہوگے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹکنوں تک پسینہ ہوگا اور باز لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور باز لوگ وہ ہوں گے جن کا پسینہ لگام بن جائے گا یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اپنے دھن مبارک را کیا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے ان کا پسینہ ساتھ ہاتھ تک پھیل جائے گا مو تک پہنچ کر کانوں تک کچھ ہونے لگے سورج سمیر تمام ستاروں میں ہائیڈروجن ہیلیم کی تعداد موجود ہے جو جلتی ہوئی روشنی اور حرارت خارج کرتی ہیں سورج ایسا ہوگا جیسے پگلا ہوا تاما اس دن آنکھیں چندیا جائیں گے سائنس کے مطابق سورج پھیل رہا ہے اور کافی پھیل بھی چکا ہے اور آخر سورج کا بھی ایک انجام ہے جو ہو کر رہے گا آخر ریڈ جائنٹ بن جائے گا ریڈ جائنٹ اور پھٹ کر چھوٹے سے ستارے میں تبدیل ہو جائے گا جب سے سورج زمین کے نزدیک آئے گا تب دنیا کا کیا حال ہوگا جب سورج اور زمین کے درمیان چار ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا تب لوگوں کا حشر ان کے عمال کے حساب سے ہوگا یہ ہوگا قیامت کے قریب سورج کا منظر اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائیں اور نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ہمیں سپورٹ کریں اسلام علیکم